لیکن میں سٹارڈ یہاں سے کروں کہ یہ انفیر ہے نسیم شاہ کا بھومرہ سے کمپیریزن نسیم شاہ ابھی ٹو ارلی ہے اب اس کا کریئر میں اس نے میچز ہی کتنے کو کھیلے ہیں میچز کھیلے تھوڑے سے انجری ہو گئی اور یہ ورلڈ کپ نہیں کھیل سکا لیکن بھومرہ کی بات کرے تو یار دو سولان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سو بندہ کھیل رہا ہے بھومرہ بہت ایکسپرینس بولر ہے بہت برانا بولر ہے سہی ہے تو نسیم شاہ تو ابھی بھی آیا ہے کچھ چاند سال ہوں ہے اسے لیکن اس نے کافی پرفارمنس رائز گوٹ اس کے جیسا بولر کبھی بھی انڈیا کی سرزمین پر دوبارہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا بہت سے جسپریز بھومرہ بھی بلکل ایسے ہی آپ کو نظر آتے ہیں ان کے یورکرز دیکھنے والے ہوتے ہیں انگلینڈ کی آپ سیاہ ٹیسٹ میچز دیکھ لیں اٹھا کے جو کہ ریسنٹی آپ کو دیکھنے کو ملے تھے بھائی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یورکرز کہاں سے آ رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں اتنی کمال کی آؤٹسٹینڈنگ ان کی بولنگ نظر آئی ہے میں آج ایک کمپیریزن کرنے جا رہا ہوں نسیم شاہ ورسیز جسپریز بھومرہ نسیم شاہ پاکستان سے کھیلتے ہیں وہ پیسر ہے اور اگر بھومرہ کی بات کیجئے تو ان کو ساری دنیا جانتی ہے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے آپ کو کون سا بیٹر لگتا ہے آپ نے کہا ایک طرف نسیم ہے ایک طرف جسپریز بھومرہ جسپریز بھومرہ کو پوری دنیا جانتے ہیں ایک طرف پاکستان کا پیسر نظر آتا ہے نہیں تو نسیم شاہ کو دنیا نہیں جانتی آپ کے سوال کے جواب دنے لگی ہوں آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کا پیسر ہے بھائی ہوش کی نہ کھولیں ان کو پوری دنیا جانتے ہیں آخر کار اروشید رو تیلا اس کی بہت بڑی فین نظر آتا ہے ہر میرے دیکھنے کے لیے جاتی ہے بھائی ہوش بندے کے اتنا کیوٹی ہمارا وہ بولر ہے آپ نے آج بلکل صحیح کمپیریزن کیا کیونکہ لوگ مسلی اٹھاتے ہیں شاہین شاہ فیدی کو جسپریز بھومرہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نسیم شاہ وہ ایسا بولر ہے جو کہ بھومرہ کو ٹکر دے سکتا ہے میں نے نسیم شاہ اور بھومرہ کا کیوں کمپیریزن کیا کیونکہ دونوں رائٹی ہیں لیفٹی رائٹی کے کمپیریزن بنتا نہیں ہے کہ یورکرز کہاں سے آ رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں اتنی کمال کی آؤٹسٹینڈنگ ان کی بولنگ نظر آئی ہے یہاں پر یہی بات نظر آتی ہے کہ اگر آپ ان کا کمپیریزن کرنے تو دیفنیٹلی بنتا ہے لیکن اگر آپ شاہین کا کریں گے اور بھومرہ کا کریں گے تو میں کہتے ہیں وہ بیوکوف لوگ ہیں جو شاہین اور بھومرہ کا کمپیریزن کر کے بتا رہے ہیں کہ شاہین ایک اچھا بھومرہ یہ ہے بھومرہ یہ ہے ہے میرے خیال میں نصیم کو تھوڑا اور بھومرہ سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی جو بولنگ لائن اپ ہے اس کو مزید بہتر کرتے ہیں جیسے ویراد کولی اور بابر آزم کے کمپیریزن کیا جاتا تھا کہ بابرہ اور ویراد میں سے کون بڑھا ہے لیکن ایک وقت آیا کہ پاکستان دوزن آیا ہے انیس سو نہیں دوزار انیس کا ورلڈ گپ کھیلنے گیا ہوا تھا تو ویراد کولی کے پاس بابر آزم خود چل کے گئے اور ان سے ٹیپس لی کیا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں اپنی انیس کو کیسے بھیل کر سکتے ہیں انہوں نے ان کو ایک ٹیپس لی کہ بھائی اس ترکے سے آپ کریں تو ایک وقت آیا کہ بابر آزم نے کولی کو پیچھے چھوڑ دیا آیا کہ ایسا آنے والے وقتوں میں نصیم شاہ کو کرنا چاہیے بلکل دیفنیٹ لی کرنا چاہیے دیکھیں جو چیز آپ کو اچھی مل رہی ہوتی ہے وہ چیز آپ کو اپنانی چاہیے ہیں اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ کے میچز ہوتے ہیں انڈیا پاکستان کا میچز ہوتے ہیں جو نیٹ پریکٹس ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کے جو بھی آپ کو کہہ لیں کہ انپورٹنٹ چیزیاں وہ لینی چاہیے وہ سیکھنی چاہیے آپ نے دیکھو گے کہ جس طرح سے بومڑا آتا ہے چھے رنز کھاتا ہے تین ویکس نکال لیتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بولر کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے بکوز لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے بول کیا کہتے ہیں لینڈ آف بولرز دکھائی دیتے ہیں لیکن اب ایسے بولرز نہیں آتے ہیں میں بھی ایسے بولرز موجود ہیں جتنی کرکٹ بومڑا نے کھیل لیا ہے اگر بات کی جائے تو بومڑا نوڈ ڈاٹ بہت بڑا بولار ہے جتنی کرکٹ بومڑا نے کھیل لیا ہے جتنی کرکٹ جب نسیم شاہ کھیلے گا تب ان دونوں کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو کون بڑا بولر آپ کی نظر میں ہوگا بلکل دیکھیں ہیں تب تک میرے خیال میں شاید جسپید بومڑا ریٹائرمنٹ لے چکے ہوں گے لیکن ہم پھر کہیں گے بھائی ایسے ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو بلکل بات ہے نسیم اپنے ریکارڈ بنا رہا ہوگا جسپید بومڑا اپنے ریکارڈ بنا چکے ہیں ہم لوگے کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں پاکستانی پیسر نسیم شاہ ورساس جسپید بومڑا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون سا بولت زیادہ افیکٹیبل ہے بہت بڑا بولت ہے یار دیکھیں اگر میں سٹارڈ یہاں سے کروں کہ یہ انفیر ہے نسیم شاہ کا بومڑا سے کمپیریزن نسیم شاہ ابھی ٹو ارلی ہے اب اس کے کریئر میں اس نے میچز ہی کتنے کو کھیلے ہیں میچز کھیلے تھوڑے سے انجری ہوگی اور یہ ورلڈ کپ نہیں کھیل سکا لیکن بومڑا کی بات کرے تو 2016 ڈی ٹوئنڈ ورلڈ کپ سے بندہ کھیل رہا ہے اس کی ایک لمبی ہسٹری بنتی ہے سینیورٹی کے بیس پہ اور ایکسپیرینس کے بیس پہ تو بومڑا بہت آگئے ہے لیکن اگر بات ہے سکل پہ تو نسیم کے پاس سکلز ہیں نسیم نے جیسے 2022 ورلڈ کپ کے فائنل میں بٹل اور بینٹ سٹوک کو نچایا تھا دنیا کو یاد ہے کہ وہ ایک گریٹس سپیل تھا اس کے علاوہ نسیم دیکھیں اشک آپ 2023 کی بات ہیں روحیت شرما اور شمان گل کو بھی بالٹچ نہیں کرنے دی اس بندے نے وہاں بھی تگڑی بولنگ کی تو سکل نسیم کے پاس بھی اچھی ہے لیکن دونوں میں اگر آپ ریٹ کریں تو اون دا مومنٹ اگر دیکھیں بومڑا تھوڑا سا اہیڈ ہے بومڑا کی پاس ایکسپیرینس ہے لائن لینٹ بہت زبردست ہے نسیم ہے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے جہاں پہ ابھی نسیم شاہ ہے ارلی ایج میں ابھی ابھی کرکٹ سٹارٹ کی ہے تب جب بومڑا یہاں پہ تھے تب اگر بات کی جاتی تو پھر کون جا رہا بہتر تھا تب نسیم بیٹر ہے مجھے لگتا ہے کہ نسیم بیٹر ہے نسیم کے پاس وریشنز ہے سر لیکن ینگ ایسٹ بولر ہے جس نے ٹیسٹ میں ہیٹرک لی ہے ریکارڈ ہے اس کے بعد نسیم کو تو دنیا مانتی ہے ہم بھی کرتے ہیں کہ بومڑا بہت اچھا بول رہا ہے ہم مانتے ہیں کہ ابھی وہ ورڈ کا نمبر بول رہا ہے لیکن ارلی سٹیجز کی بات کریں تو نسیم بیٹر ہے جتنی کرکٹ جسپرید بومڑا کھیل چکے ہیں جب نسیم شاہ کھیل چکے ہوں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنے ریکارڈ جسپرید بومڑا نے بنا لیا ہے اس سے بیٹر یہ کر سکتے ہیں پاکستان میں مجھے لگتا ہی نہیں بولر کے پاس بازو ہی تو ہے بازو اگر آپ کا خراب ہے نہ آپ سے سوئنگ ہوگی مارک وڈ کو دیکھیں مارک وڈ ایک سو پچاس پچپن میں وال کرتا ہے وہ ایک سیریز میں دو میچ کھیل لیے تین میچ کھیل لیے وہ اس طرح اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں یہاں پہ دیکھا جائے ہر جگہ وہ کام چلتا ہے ایک وقت تا کہ جب محمد آمیر نے کہتا کہ بھائی شاہن شاہ فریدی سارے میچ کھیلی جا رہا ہے ساری سیریز کھیلی جا رہا ہے یہ اب چوبیس پچیس پہ جائے گا تو یہ انجڈ ہو جائے گا لوگ انہیں بڑا مزاق سمجھا لیکن ایک ٹائم ہے کہ وہ بات سچ ثابت ہوگی تو یہی بات تو وہی نہیں ہونے والی سر مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں اٹھے گا آپ دیکھیں کہ انڈیا نے سرلنکا سے سیریز ہارنا گوارہ کر لیا لیکن بومرہ کو نہیں لے کے گئے کیوں تی ٹوینڈی ورلڈ کا میں بومرہ نے بہت بولنگ کیا ہے چیمپیس ٹروفی کے لئے سمبھالا ہوا ہے سمبھالے ساتھ دوزر ستہیس ورلڈ کا اور چیمپیس ٹروفی بومرہ ہے تو انڈیا ورلڈ کا آپ جیتے گا بومرہ نکل جائے گا تو انڈیا ورلڈ کا آپ جیتے نہ سپنا رہ جائے گا جب بومرہ ٹیم میں نہیں تھے دوزر پندہ سے پہلے ان کی بولنگ اور جو ابھی کی بولنگ ہے اس میں کتنا فرق نظر آتا ہے بومرہ کی آنے کے بعد بومرہ انڈیا کی بولنگ کی ریڈ کی ہنڈی ہے نانٹی پرسنٹ انڈیا کی بولنگ جو ہے وہ بومرہ پر ریلائے کرتی ہے پچھلے دنوں جب انڈیا سیریز ہارا ہے سرلنکا سے تو جنید خان پاکسینی جو گریٹ بولر ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بومرہ کے بینے انڈیا کی بولنگ زیرو ہے اور مجھے جنرلی فیل ہوا ہے کہ بومرہ نہیں تھا تو بھئی انڈیا کو بہت نقصہ جو بومرہ ہوتا تو سرلنکا سو پار نہ کرواتا پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ اور انڈیا کا فاسٹ بولر جسپتید بومرہ ان دونوں میں کون سا بہتر ہے آپ کے لئے آپ کی نظر میں بہتر تو دونوں ہی ہیں اپنے اپنے ملک کے لئے نسیم شاہ بھی بہتر ہے پاکستان کے لئے اور بومرہ بھی بہتر ہے انڈیا کے لئے دونوں میں سے زیادہ بہتر ہے کوئی اپنے ملک کے لئے تو میں بہتر ہوں لیکن انڈیا کے لئے میں نہیں ہوں لیکن اوورال بات کی جائے اوورال بات کی جائے تو بومرہ بہت ایکسپرینس بولر ہے بہت برانہ بولر ہے سہی ہے تو نسیم شاہ تو ابھی بھی آیا ہے کچھ چاند سال ہوں ہیں اسے لیکن اس نے کافی پرفارمس دی ہوئی ہے نسیم شاہ نبی اتنی بوری پرفارمس نہیں ہے اس کی بومرہ کی ایک اپنی کلاس ہے اور نسیم کی اپنی کلاس ہے پاکستان کو اس نے کافی میچز جتوائے ہیں ہم کسی کو یہ برا نہیں کہتے کہ وہ برا بول لے رہے ہیں یا وہ اچھا بول لے رہے ہیں وہ اچھا بیٹس میں نے وہ برا بیٹس میں نے یہی ہے کہ بس کلاس اپنی اپنی ہیں دونوں کی آپ کو لگتے ہیں کہ بومرہ اور نسیم شاہ کلاس بلکل الگ الگ ہے چک ہو اینہ digit nine مخم sign وعنہ وو عیل سینیر ہے ہی جب سنیورٹی کے لیول پہ پہنچ جائے گا سنیورٹی estimates پر آپ کہہ رہا ہے کہیں comparison نہیں بن سکتا نہیں گیم بیس پر جو اس کی quality ہے اس ween takes کو جنگ اپ برعید کی جنگ صرف دنو کے معاملہ دیکھے گیم بیس پہ تو بھومراہ آگئے نہ بہت آگئے ہے آپ تھے سنیورٹی پہ کہہ رہا ہے کہ سینیر ہے وہ میں نعمی سینیر اگر آپ دیکھیں نا کھاتے ہے کہ چلے جی یہ فلام ہے چورہ اس میں نسیم اور بومرہ ہم نے سامنے کھیر رہے ہیں ان میں سے کون اچھا بولر ہے تو وہ دیفنیٹلی بومرہ ہے کیونکہ بومرہ کی جو کلاس ہے نا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے جو آپ کو پہلے بتائی ہے کونسی وجہ کوئی بھی سینئر کی آپ صرف یہ بتایا کہ وہ سینئر ہے سینئر ہے اس کے پاس اپنی کلاس ہے سونگ ہے اس سے وہ مشکل وقت میں کافی وکٹس وغیرہ نکال کے دی ہوں یا اس نے ٹیم کو میچز جتوائیوں میں ہیں اس وقت سے وہ 2022 کے ورلڈ کپ کی بات کی جائے جب پاکستان فائنل کھیل رہا تھا انگلنڈ کے خلاف تب آپ نے نسیم شاہ کی بولنگ دیکھی ہوگی دیکھی تھی نا آپ نے وہ آپ ایک مائنڈ میں لے کے آئیں نہیں اس جیسے سپیل تو کوئی نہیں نہ کر سکتا پورے ورلڈ کپ میں نہ کسی نے کیا ہے نہ کسی نے کرتا تو یہی چیز ہوتی ہے یہی سب سے بڑی چیز ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک چیز کو دیکھیں میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں دیکھیں اور اس کی وہ پرفارمنس دیکھیں اور اس کی وہ کلاس دیکھیں آپ نے آپ نے ایک بات کی کہ بھائی اس کے پاس سونگ بڑا ہے یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے اسی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ نسیم شاہ کا وہ سپیل دیکھیں اور ابھی کی بات کریں آنے والے وقت کی بات کریں تو نسیم بہت اچھا ہے بہت آگیا ہے انشاءاللہ بمراہ اگر نسیم نے اتنی کرکٹ کھیلی ہوتی نا بمرہ جتنی کھیل چکا ہے تو بمرہ اس کے پاس بھی نہیں تھا کبھی بھی جس جس ایج میں نسیم شاہ ایسی پرفارمنس دے رہا ہے اس ایج میں پیچھے جائے جائے بمرہ کی آپ فلیش بیک دیکھیں تب تب کمپیشن بنتا تھا پھر بھی نہیں بنتا تھا پھر نسیم آگے تھا پھر ہم کہہ سکتے ہیں نسیم بمرہ سے بہتر ہے ہم وہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بہتر دونوں ہیں لیکن اگر آپ ابھی کی بات کرتے ہیں تو ابھی نسیم شاہ لیکن اوورال دیکھا جائے تو پرفارمنس وغیرہ دیکھ جائے تو بمرہ بھی وہ تو ایسے سینئیورٹی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ہاں انجڈ بھی ہوا ہے کافی دفعہ لیکن انجڈ انجڈی کے تو کوئی بات نہیں ہے تو پارٹ آف دی گیم ہے پارٹ آف دی گیم ہے انجڈی کے بعد فرق تو کافی پڑھتا ہے نا بولنگ میں اب شہین انجڈ ہوا تھا صحیح ہے اس کے بعد اس کی پیس وغیرہ کافی لوگ ہو گئی تھی اب کافی بہتر ہوگی وہ سونگ بھی نہیں مل رہا اسے اب لیکن کافی بہتر ہوگی انشاءاللہ